دوستو ہمارے زندگی میں ہم کئی سارے رشتوں سے جڑے ہوتے ہیں لیکن جب بھی ہم وفاداری کا نام لیتے ہیں ہمارے سامنے ایک اور رشتہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے وہ ہے انسان اور کتوں والا وفاداری کا رشتہ آپ نے انسان اور کتوں کے بچ کئی وفاداری کی کہانیاں سنی ہوگی آج اسی کہانی کے بیس پر میں آپ کے لئے اے مووی لائیا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو میرا نام ہے کنال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو اس مووی کا نام ہے ایڈ بیلو یہ مووی 2006 میں ریلیز ہوئی تھی لیکن آج بھی یہ مووی کسی ایور گرین مووی سے کم نہیں ہے اس مووی کے آئی ایم ڈی پی ریٹنگ ہے 7.3 out of 10 دوستو اس مووی کے ڈیریکٹر ہے فرینک مارشل اور اس مووی کے کاسٹنگ میں ہے پاول وکر جنہوں نے جیری شیپرٹ کا رول کیا ہے اس کے ساتھ ہے بروس گرین ووڈ انہوں نے ڈاکٹر ڈیوز میک لیرن کا رول کیا ہے اس مووی سے جڑے کچھ ایسے فیکٹ ہے جو کہ اس مووی کو خاص بناتے ہیں اور وہ فیکٹ ہم اس مووی کے انت میں بتائیں گے تب تک کے لئے آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہوگا دوستو مووی کی شروعات میں ہمیں دکھایا جاتا ہے سائنٹیفک ریسرچ سینٹر جو کہ انٹارٹیکہ کے ایک آئس لینڈ پہ ہوتا ہے اور وہاں پہ کچھ گائیڈز ہوتے ہیں ان میں سے ایک گائیڈ ہوتا ہے پاول وکر جن کا نام ہے جیری شیفرٹ اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں چارلی ان کے ٹیم میں صرف یہ دو ہی لوگ نہیں ہوتے بلکہ آٹ کتے بھی ہوتے اور ان میں سب سے پہلے ہوتی ہے مایا مایا ایک شانت اور وفادار ہوتی ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے شارٹی میکس آل جیک شاڈو ڈک ڈووی ڈروی ڈرومین اور میکس ہوتا ہے میکس کافی نٹکٹ ہوتا ہے اور وہ طاقت سے زیادہ اور دیماغ سے کم ہوتا ہے جیری اور چارلی دونوں ان کتوں کے ساتھ بڑے مجھے سے دن کاٹ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پہ انٹریو ہوتی ہے ڈیویس میکلیرن کی ڈیویس میکلیرن پیشے سے تو ایک سائنٹیس ہوتے ہیں لیکن ان کو ایک پتھر کی خوش ہوتی ہے جسے کہ کوئی اُلکا پین سے گرا ہوا پتھر وہ اس کی تلاش میں وہاں پہ آتے ہیں اور سب سے پہلے جیری سے ملتے ہیں جیری کو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو ایک سودا ہوتا ہے کہ موسم بدلنے والا ہے اور تمہیں سجل سے جل یاد سے کام کرنا اور جیری اس کے لئے ہاں بھی کر دیتا ہے اگلی صبح جیری ڈیویڈ کو ان کتوں سے ملاقات کرا دیتا ہے اور وہ ان کتوں کا لے کر اس پتھر کی خوش میں نکل جاتے ہیں وہ دونوں پتھر کی خوش میں جائی رہے ہوتے ہیں کہ آدھے راستے میں ان کو توفان کا سندیشہ ملتا ہے اور وہ واپس لوٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں تب ہی ڈیویڈ اس سے آدھے دن کی بات کرتا ہے اور مجھے آدھے دن کھوش کرنے کا وقت ہو تب ہی جیری وہ مان جاتا ہے اور اسے آدھے دن کی کوش کرنے کا وقت دیتا ہے اور اسی کے بیچ انہیں وہ پتر مل بھی جاتا ہے تب ہی ڈیویڈ وہاں سے لوٹی رہے ہوتے ہیں کہ ان کتوں کے ساتھ کچھ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور کتوں کے بیچ لڑائی کے کارن وہ کتے آؤٹ اپ کنٹرل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ڈیویڈ کھڑے میں گر جاتا ہے اور وہ جیسے تیسے جیری اسے بچا لیتا ہے وہ گھر کے اور بڑھی رہے ہوتے ہیں تب ہی ایک کتے کے پیر میں چھوٹ لگ جاتی ہے اور جیری اس کی ملم پٹی کری رہا ہوتا ہے تب ہی ڈیویڈ کے پون کال کر کے موسم ویباک کی جانکری لینے میں ویست ہو جاتا ہے اور اسی کے بیچ اس کا پیر پھسل جاتا ہے اور وہ ایسی ستھ کے اوپر گر جاتا ہے جس کے نیچے پانی ہوتا ہے اور وہ نیچے گرنے سے ڈیویڈ کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور ڈیویڈ کا وزن زیادہ ہونے کے قارن واپے ستھ کے اوپر جمع ہوئی برف بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ڈیویڈ پانی میں گر جاتا ہے پانی کافی تھنڈا ہونے کے قارن ڈیویڈ کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے اور جیری مایا کی مدد سے اسے کسے دیسے باہر نکال لیتا ہے اور وہ اسے جب باہر نکالتا ہے تب ڈیویڈ کی طبیعت کافی خراب ہو چکی ہوتی ڈیویڈ اب چلنے کے حالت میں بھی نہیں رہتا تب ہی کئی سامن واپے فیک کے ڈیویڈ اس سٹریچر پہ اسے لیٹا کے کتوں کی مدد کے سارے وہ جیسے تیسے اس کیم تک پہنچ جاتے ہیں برفیلی ہواوں کے قارن ڈیویڈ اور جیری دونوں کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے لیکن وہ کتے ان کو صحیح سلامت ان سٹیشن تک پہنچا دیتے ہیں اب سٹیشن سے جب وہ پہنچتے ہیں تب وہاں پہ موسم کا سندیشہ آتا ہے کہ انہیں ترنت وہ سٹیشن چھوڑنا ہوگا اور پھر سے واپس ان کے دیش پہنچنا ہوگا نہیں تو وہ تپا ان کو برف کے نیچے دبا دے گا ان کے پاس وہاں سے نکلنے کے لیے خالی ایک ہی پلین ہوتا ہے اور وہ پلین میں زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتی اس لئے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سب اسی پلین میں بیٹھیں گے اور کتوں کو وہی چھوڑ دیں گے حالانکہ جیری ایسا نہیں جاتا کیونکہ جیری ان کتوں سے کافی پیار کرتا ہے ان کے لئے کافی لگا ہوتا ہے اور کتے بھی جیری کو جاتے ہوئے دیکھ کے کافی روتے ہیں لیکن جیری ان کتوں کو سلاکوں سے بان کے وہاں پہ رکھ دیتا ہے اور اس بات سے وہ کافی خفا ہو جاتا ہے کہ کتوں کو وہاں پہ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اس لئے وہ پیلٹ سے وعدہ کرتا ہے کہ تم انہیں لیولنے واپس آوگے اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں وہ لوگ سرکشت اپنے گھر کے اور آ جاتے ہیں جب جیری کو ہوش آتا ہے تب جیری کسی ملٹر کیمپ میں ہوتا ہے اور وہاں کے افسرہ دارہوں سے پتا چلتا ہے کہ آئس لینڈ کا موسم کافی خراب ہو گیا ہے اور وہاں پہ کوئی پلین نہیں جا سکتا وہاں جانے کے لئے بین لگا دیا جاتا ہے اس بات سے جیری کافی ناراض ہو جاتا اور وہ کئی افسرہوں سے بات کرتا ہے لیکن اس سے کچھ نہیں ہو پاتا اب اس آئس لینڈ پہ توفانوں کے ساتھ ساتھ سردیوں کا بھی سیزن چالو ہو گیا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے سرکر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہاں پہ دو تین مہینے تک کوئی پلین یا پھر کوئی پرائیویٹ جیٹ نہیں جا سکتا اس کے لئے وہاں پہ بین لگا دیا جاتا ہے اور جیری کے کافی کوششوں کے بعد بھی کچھ نہیں ہو پاتا اس لئے جیری کافی آتاش ہو جاتا ہے اور دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ جو بندے ہوئے کتے ہوتے ہیں وہ ان جنجیروں سے چھوٹ جاتے کیونکہ وہاں پہ موسم تھنڈا ہو گیا ہوتا ہے اب وہ سب سے پہلے پرندوں کا شکار کرتے ہیں اور جب وہ پرندوں کا شکار کرتے ہیں تب میکس ان پرندوں کو پکڑنے جاتا ہے لیکن میکس زیادہ بدھی مان نہ ہونے کے کاران وہ پرندوں کو نہیں پکڑ پاتا لیکن مایا کافی ہوشیار ہوتی ہے وہ ان کو پرندے پکڑنے کے لئے سکھاتی ہے اور ان کی کہانی وہاں سے چالو ہو جاتی ہے اب وہ پوری طرح آزاف ہو چکے ہوتے ہیں اور ان میں مایا سب سے سینئر ہوتی ہے اور وہ انہیں شکار کرنے کے نئے نئے طریقے سکھاتی وہ سب اب نئے آزاد زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ جیری کو مینس کر رہے ہوتے ہیں اس کے وجہ سے مایا ان میں سے کافی نیراج دکھائی دیتی ان میں اس فلم میں آپ کو دکھایا گیا ہے کتوں میں بھی کافی ایموشنس ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ جیری کو یاد کرتے ہیں ایسے کئی بھی ان بیچ چکے ہوتے ہیں اور جیری بھی وہاں پہ ان کتوں کو نکالنے کے لئے کئی کئی طریقے دھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن جیری کی کوئی مدد نہیں کر پاتا اسی لئے وہ ڈیویڈ سے جا کے ملتا ہے اور ڈیویڈ سے ساری باتیں بتاتا ہے لیکن ڈیویڈ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیویڈ کی ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ایسے کئی دن بیچ جاتے ہیں اور پھر ایک دن ڈیویڈ کسی دوسرے پردیس میں گھوم رہا ہوتا اور پھر سے اس کی ملاقہ جیری سے ہو جاتی ہے ایک فنکشن ہوتا ہے وہاں پہ جیری اسے ملتا ہے اور وہ پھر سے وہی بات کرتا ہے لیکن اس وقت ڈیویڈ سہتنے میں مجبور ہو جاتا ہے اور وہ اسے اپنی کئی پیسے کھرچ کر کے ایک پرائیویٹ ہیلیکپٹر خرید لیتا ہے ڈیویڈ اب جیری کی پوری ٹیم کو دھون لیتا ہے اور وہ سب مل کے پھر سے وہاں آئس لینڈ پہ جانے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور وہ سب سے پہلے ایک شپ کی مدد سے وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں لیکن برف کافی زیادہ ہو جانے کے کاران وہ آدھی رستے میں ہی فز جاتے ہیں اب ان کے پاس ہیلیکپٹر ہونے کے کاران چارلے ایک پلان بناتا ہے اور وہ پھر سے ہیلیکپٹر سے وہاں سے نکل جاتے ہیں aru کی وہ تک پہنچی جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کے پاس ایک گاڑھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پورے علاقے کی شانبین کرنا چرو کر دیتے ہیں ڈوسری طرف وہ سب شکار کر رہے ہوتے ہیں اورemiکس ان کو concerسلons سے الگ ہوگیا ہوتا ہے وںmile copied enmer ان کتوں کو دونڈی رہی ہوتی ہے تب ہی وہ پرانے والے سٹیشن کی طرف آتے ہیں اور جہاں پہ جیری نے سب سے پہلے انہیں باندھاتا اسی جنجر کی اور جیری جاتا ہے اور وہ سب سے پہلے اس چین کو کھچ کے دیکھتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ کتے وہاں سے چھوٹ چکے ہیں اور وہ آزاد ہو چکے ہیں اور اس بات سے جیری کافی خوش بھی ہوتا ہے لیکن اب کتے وہاں سے چلے گے اس بات سے اسے دکھ ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ چھان بین کری تھے تب ہی اسے کتوں کے آواز آتے ہیں اور سامنے سے وہ سب کتے آ جاتے ہیں اور وہ ساتھ ہی ہوتے ہیں حالانکہ اب مایا میں چلنے کی طاقت نہیں رہتی لیکن مایا گھائل ہو چکی ہوتی ہے ان ساتھ کتوں کو دیکھ کر جیری کافی خوش ہوتا ہے جیری کے آنکھوں سے آسو تک بہنے لگ جاتے ہیں اور جیری ان کتوں کو زندہ دیکھ کے کافی خوش ہو جاتا ہے اور انہیں لے کے وہ نکل ہی رہے ہوتے ہیں لیکن میکس جو ہوتا ہے وہ وہاں سے نکلنے سے پہلے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جیری اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے تب وہ بھاگتے بھاگتے میکس مایا کی طرف لے جاتا ہے اور مایا کو پڑا ہوا دیکھ کے جیری کافی سیڈ ہو جاتا ہے تب ہی مایا اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب ہی جیری اسے دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہ جیری مایا کو گود میں اٹھا کے وہاں تک لے آتا ہے سب اسے دیکھ کر کافی خوش جا جاتے ہیں اور پورے آٹھ کتے اس وین میں بیٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے دوستو جیسے کی میں نے اس ویڈیو کی شروعات میں کہا تھا اس مووی کے فیکٹس کے بارے میں اس مووی کے کہانی ستی اکٹناوں پر آداری تھے جی ہاں 1957 میں جیپانیس انٹارٹک ریسرز ایکسپینڈیشن پروگرام کے دوران جیسے کی جے اے آری کے دوران انٹارٹکا کے ایک اگل آئس لینڈ پر فلمائی گئی ہے اور اسی کہانی پر 1983 میں ایک جیپانیس فلم بھی بنائی گئی تھی جس کا نام ہے انٹارٹکا تو دوستو آج کا ویڈیو یہی تھا تھا دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اس ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا